اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی وہ لوگ جو اس طرح کے اعمال انجام دیں گے اس طرح کی حرکتیں کریں گے بچوں کو ناحق قتل کریں گے یا کسی کو بھی ناحق قتل کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دہرہ عذاب دے گا اور یہ لوگ جہنم میں ہوں گے جو سب سے بری جگہ ہے اب اس کے بعد آگے اللہ دانا نے کہا تو یہ پوری آیت کہ اللہ رب العالمین سے جو توبہ کرے گا جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا اس کے لئے کیا فوائد ہے وہ آگے کہ آیت اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دار فانی سے کوچھ کرتے وقت اور آخرت کی ہولناک گھاٹیوں میں قدم رکھتے وقت ابو بکر ابن ابی قحافہ امت اسلام کو یہ وسیعت کر رہا ہے بلا شبہ یہ وہ وقت ہے جب بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور ہر فاجر و فاسق اور قذاب کے سامنے حق کی سچائی کھل کر آ جاتی ہے میں نے اپنے بعد تم لوگوں کے لیے اتنا کہا حضرت ابو بکر نے میں نے اپنے بعد تم لوگوں کے لیے اور پھر اتنا کہنا تھا کہ آپ پھر بے ہوش ہو گئے آپ پر غشی تاری ہو گئی اس کے بعد کسی کا نام آپ نے نہیں لیا آپ لینے والے تھے نام کہ میں نے تم لوگوں کے لیے فلا کو خلیفہ منتقب کرنا چاہا ہے لیکن اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے تو آپ نام نہ لے سکے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آپ حضرت عمر ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں حضرت عمر ہی کو خلیفہ منتقب کرنا چاہتے ہیں لہذا انہوں نے حضرت عمر کا نام لکھ دیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا جو میں نے لکھوایا ہے اس کو پڑھ کر کے سناو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت پڑھی معا حضرت عمر کے نام کے ساتھ یعنی حضرت عمر کے نام کے ساتھ حضرت عثمان نے وسیعت پڑھی حضرت عمر کے نام کے ساتھ جو انہوں نے لکھ دی تھی جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا نام سنا تو سن کر کہا اللہ اکبر شاید تمہیں ڈر تھا کہ میں کہیں خلیفہ کا نام لیے بغیر ہی اس دنیا سے نہ چلا جاؤں اور لوگوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ تم نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کے درمیان میں انتشار اور اختلاف نہ ہو اس کے بعد حضرت عبو بکر نے یہاں تک کہہ دیا حضرت عثمان سے کہ اللہ کی قسم تم بزاتے خود بھی خلیفہ بننے کے اہل ہو اللہ اکبر دیکھئے امانداری صحابہ اکرام کا کیسا وہ امانتداری ان کے اندر تھی حضرت عثمان خود خلیفہ بننے کے حقدار تھے خلیفہ بننے کے لائق تھے ساری کالیٹیز ان کے اندر موجود ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا نام نہیں لکا حضرت عمر کا نام لکا یہ صحابہ اکرام تھے اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی وسیعت نامے کی عبارت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اپنے خلیفہ کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا میں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین نیز اپنے اور تمہارے لیے خیر خواہی کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی اگر عمر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے ہاں تو بہت خوب لیکن اگر وہ خلافت سمالنے کے بعد بدل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا میں نے حتیل امکان مسلمانوں کی خیر خواہی چاہی ہے لیکن اس کے باوجود میں غیب نہیں جانتا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّمٌ قَلِبِيًا قَلِبُونَ سورہ شعرہ کے آپ نے یہ آیت علاوات فرمائی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انقریب جان لیں گے کہ کونسی جگہ لوٹ کر جائیں گے وَسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری وسیعت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے لکھوائی اور اس پر پھر مہر لگائی گئی مہر سبت کی گئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے جس کو خلیفہ کے لئے نامزد کیا ہے کیا تم اسے قبول کرتے ہو تو اس کے بعد پھر حضرت عمر اور باقی صحابہ کرام نے حضرت عسید بن حضیر وغیرہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان لوگوں نے کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین یہ کچھ باتیں تھی جو ہمارے خلفہ کے تعلق سے تھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اپنے آپ کو صحابہ جیسا بلانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں